بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علی رجوان انٹرنیشنل یوگا کوچ اور آردیسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لائف ویلنگ ذہن کو کنٹرول کرنے یا اسے مستقبل اور ماضی کے عذاب سے نکالنے کے لیے اور ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو آرام دے اور خوشیوں بھرہ بنانے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کا چوتھا حصہ بتایا جا رہا ہے یہ سیریز کی ہے پوری پانچ ویڈیز کی تو اس چوتھے حصے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ذہن کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے پہلے حصے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ذہن کس طرح سے تمام تر مسائل کا ذمہ دال ہے نوے فیصد ہماری پریشانی ہے چاہے جسمانی ہے چاہے ذہنی ہے یا معاشرتی ہے اس کا ذمہ دال یہ ذہن ہے پھر ہم نے اگلی ویڈیو میں آپ کو ٹکنیک بتا رہی تھی کہ ذہن کو کس طرح سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے زانس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ذہن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اسے پریزر میں کیسے لے کے آنا ہے اسے اگلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ذہن کو دیکھ کے آپ نے کس طرح سے ذہن کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کو عذاب سے باہر نکالنا ہے ذہن کے عذاب سے باہر نکالنا ہے یہ ذہن ہمیں شکار کر رہا ہے یہ ہمیں کھا رہا ہے درندے کی طرح ہر روز نوش نوش کتھا رہا ہے اس کے عذاب سے کیسے نکلنا ہے اس کا طریقہ کا پیشلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا تمام ویڈیوز آپ سکرول کر کے دیکھ سکتے ہیں چینل میں موجود ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ذہن سے سوال کرنا ہے آپ نے اور اس سوال کے ذریعے سے آپ ذہن کو پریزنگ میں لے کہیں گے لمحے موجود میں لے کہیں گے اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ پرسکون حالت میں بیٹھیں فوکس اپنا سانس پر رکھیں پانچ سے لمبے گہرے سانس لینے کے ساتھ آپ دیکھیں گے کیا آپ کا ذہن ریلیکس ہونا شروع ہے یہ پریزنگ میں آ جاتا ہے یہ سانس پر فوکس کرتا ہے تو یہ ریلیکس ہونا شروع جاتا ہے پریزنگ میں آ جاتا ہے تو عذاب چھٹ جاتا ہے اب کرنا ہی ہے کہ جب ذہن آپ کا کافی عدد پرسکون ہو جائے پندرہ بیس سیکنڈ آپ ذہن پر فوکس رکھیں اور اس کے بعد ذہن سے سوال کریں کہ کیا میرا ذہن اس وقت سکون کی حالت میں ہے یہ سوال کر کے ذہن پر فوکس کریں آپ کا ذہن سکون میں آنا شروع ہو گیا ہے ریلیکس ہونا شروع ہو چکا ہے آپ کا بلیڈ پریشر ختم ہو جائے گا آپ کا کینسر ختم ہو جائے گا آپ کے پٹھوں کا درد آپ کے جوڑوں کا درد آپ کے مسائل آپ کا ٹینشن ڈپریشن وہم مالی خولیا ذہنی بیماریاں تناؤ نید نہ آنا غصہ آنا ٹینشن ہونا یہ سارے مسائل چھٹے جائیں گے آپ ذہن پر فوکس رکھیں اور اگلا سوال پھر یہی والا سوال جو آ رہے ہیں کیا ملے ذہن اس وقت سکون کی حالت میں ہے اور ذہن پر ہی فوکس رکھیں آپ کا ذہن اور سکون میں آنا شروع ہو جائے گا پھر پانچ سیکنڈ کے بعد اگلا سوال پھر یہی سوال دھولائیں گے کیا میرا ذہن سکون کی حالت میں ہے بس یہ ذہن کے اندر ہی یہ سوال آپ پوچھتے رہے ہیں مو سے نہیں بولنا صرف ذہن میں آپ نے یہ سوال دھولانا ہے جیسے آپ کسی اپنے غلام سے اپنے کسی ملازم سے کسی نوکر سے سوال پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا تم اس وقت کیا کر رہے ہو اسی طرح سے یہ سوال اپنے ذہن سے آپ نے کرنا ہے اس کو غلام بنائیں اسے کنٹرول کریں اسے پوچھیں کیا تم اس وقت سکون کی حالت میں ہو میں اور سکون کی حالت میں آتا جائیں گے اور اسی طرح سے آپ گہرے سے گہرے سکون میں آتا جائیں گے آپ کی زندگی خوشیوں بری بھر جائیں گے آپ کو نین کی گولیاں نہیں کھانی بڑھیں گے آپ کو ڈپریشن اور ٹینشن کی گولیاں نہیں کھانی بڑھیں گے آپ کو خودکوشی کرنے کو دل نہیں کرے گا یہ زندگی بہت خوبصورت ہے اس زندگی کو دھنک سے جائیں اپنے ذہن کو کنٹرول کر کے جائیں اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس پہ بیل کے آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں ہم اسی طرح کی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں ہر روز چینل پہ تین چار ویڈیوز ڈالتے ہیں ہر ہفتے تیس پہ انتیس ویڈیوز آتی ہیں آپ ان کو مش نہیں کریں گے تو آپ بہت فائدہ اٹھائیں گے آپ کو نوٹیفکیشن اس کا ملتا رہے گا ذہن کو خوبصورت رکھئے ذہن کو ماسٹر کیجئے ذہن کو اپنا غلام بنا کر رکھئے اس کے غلام نہ بنیں ذہن کے غلام آپ بنیں گے تو یہ آپ کو تباہ کر رہے گا یہ صرف آپ کو نہیں گھر کو محلے کو شہر کو ایک پورے ملک کو بھی تباہ کر سکتا ایک ذہن تو آپ اس ذہن کو کنٹرول کر کے رہیے خوشیوں پر زندگی چیز یہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو تک ہی جاتا دیجئے خدا حافظ